مہنگائی کے ستائے شہریوں پر پھر سے بجلی بم گرا دیا گیا بجلی دو روپے ستاسی پیسے فیج یونٹ مہنگی نیفرا نے منظوری دے دی بجلی سارفین پر اٹھائی سرب نوے کروڑ سے زائد کا بوجھ پڑے گا بجلی ماہانہ فیول ایڈریسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ایک تو بجلی مہنگی پھر گھنٹوں غائب ہونے لگی شہر میں بطرین لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ آٹھ گھنٹے سے تجاوز کر گیا طلب بڑھنے لگی شہری عذیت میں مبتلا تعلیمی کاروباری سرگرمیہ متاثر شہری پریشان نئے منتخم وزیرعالہ کے حلف میں مختلف وجوہات کی بنا پر تاخیر کی گئی ایسی تاخیر جمہوری روایات اور آئینی سکین کے خلاف ہے لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عدالت گورنر پنجاب کو نئے وزیرعالہ سے حلف لینے کا مشورہ دیتی ہے گورنر خود یا کسی نمائندے کے ذریعے نئے وزیرعالہ سے حلف لیں فیصلے میں عدالتی ریمارکس مزید کہا گیا کہ گورنر نئے وزیرعالہ کا ہر پارٹیکل دو سو پچپن کی روشنی میں اٹھائیس ایپل تک لیں توقع ہے کہ صدر مملکت پنجاب کی صورتحال پر آئینی کردار ادا کریں پاکستان کا سب سے بڑا سوبہ ہے اور ابھی تک کوئی ایگزیکٹیو نہیں ہے میرا خیال ہے کہ صدر صاحب کو اور گورنر کو پوش کے ناکون دینے چاہیے ہیں تین ہفتوں سے سب سے بڑے سوبے کا کوئی وزیرعالہ نہیں ہے نومندخے وزیرعالہ پنجاب حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو بولے صدر صاحب اور گورنر کو ہوش کے ناکون لینے ہوں گے گورنر پنجاب اور صدر تاریخ کو داگدار نہ کریں میرے حلف نہ لینے کا ایک ہی آدمی ذمہ دار ہے جس نے آئین توڑا ہے ہائی کورٹ کا گورنر کو نومندخے وزیرعالہ حمزہ شہباز سے حلف لینے کا حکم گورنر نے آئینی ماہرین اور مقلع سے مشاورت کے لیے اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج افتاری کے بعد طلب کیا گیا ہے سپیشل جورج سینٹرل کے عدالت میں منیلوانجن کیس کی سماعت حمزہ شہباز شریف عدالت میں پیش ہو گئے شہباز شریف کی حاضری معافی کی دخواست دے دی گئی کیس کے تفتیشی آفیسر علی مردان تبدیل ندیم افطر کو نیا تفتیشی افطر مقرر کر دیا گیا ہے ندیم افطر نے عدالت سے محلت مانگ لی سماعت چودہ مئی تک ملتوی دخواست زمانت اور فرد جرمائیت سے متعلق آئندہ سماعت پر بکلا بحث کریں گے ہائی کورٹ میں مریم نواز کی عمرہ ادائیگی کے لیے درخواست پر سماعت مریم نواز نے عمرہ ادائیگی کی درخواست واپس لے لی جو سیسلی باکر نشفی کی سربراہی میں دورکنی خصوصی بینچ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی نواز شریف کی تیمہ داری کے لیے دائید درخواست ملتوی پنجاب اسمبلی کا ہنگامی اجلاس کل ہوگا ایس اوپیز جاری مہمانوں کا داخلہ بند ہوگا ایوان موبائل فون نے جانے کی اجازت نہیں ہوگی نون لیگ نے بھی اجلاس کی تیاری شروع کر دی تمام عراقین اسمبلی کو آج لہور پہنچنے کی ہدایت علین خان گروپ جہانگی ترین اور اسرک کوکر گروپ کے عراقین کو بھی لہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے پارٹی کے اجلاس بھی آج ترد کرے گی ہیوان ایک بار میں پاکستان تحریک انصاف کا ورکرز کنونشن شیئرمن پی ٹی آئی عمران خان شرکت کے لیے لہور پہنچ گئے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی شریک ہوں گے سبسی چینی آٹا فروٹ اور سبسیاں حاصل کرنے کی دور مکہ کولونی سستہ رمزان بازار میں شہریوں کا رنش شہری زیادہ مقدار میں اشیاء خریدنے کے خواہش مند مگر چینی دو پیکٹ اور پیاس دو کلو سے زیادہ پروخت نہیں کیا جا رہا بھرتی میں اب کوئی سفارش نہیں چلے گی چیف سیکیٹری نے شفاف بھرتیوں کے لیے کمیٹی قائم کر دی کمیٹی سیکیٹری ریگولیشن احمد علی کمبوک کی سربراہی میں قائم کی گئی مہمبران میں ایڈیشن سیکیٹری خزانہ خالد محمود ایڈیشن سیکیٹری ایڈمین زینب خان شامل کمیٹی چیف سیکیٹری کو بھرتیوں میں جال سازی پر ریپورٹ کرے گی آصف آشمی کو سرمایہ کارڈی ریفرنس میں بری کر دیا گیا آصف آشمی کے دیگر در ساتھی بھی بری ہو گئے احتساب عدالت نمبر ایک کے جوجہ صد علی نے فیصلہ سنایا دوسری جانب میریٹ سے ہٹ کر بھرتی کرنے کے کیس کا فیصلہ بھی آج متوقع ہے احتساب عدالت میں پیرا گون ہاؤزن سوسائٹی کیس کی سمات مفاقی وزید خواجر ساد رفیق کی حاضری موفق کی درخواست جمع کر آ دی گئی عدالت نے خواجر ساد رفیق کی حاضری موفق کی درخواست منظور کر لی خواجر سلمان رفیق نے پیش ہو کر حاضری مکمل کر آئی نیت کے گواہوں نے بیانات ریکارڈ کروا دیئے پنجاب حکومت کو فریق بنانے کے لیے درخواست میں ترمیم کی ہدایت بتائیں پنجاب حکومت کی اجازت کے بغیر درخواست کیسے جائز ہے آپ نے پنجاب حکومت کو فریق کہیں نہیں بنایا عدالت کا استفسار ڈیفری سیکیٹری پنجاب اسمبلی کو فریق بنایا گیا عدالت نے ڈیفری سیکیٹری پنجاب اسمبلی سمیت دیگر فریقین سے ایک کل تک جواب طلب کر لیا ملاور شدہ خات پروغ کرنے کا کیس ملزم کی درخواست زمانت پر سماغ قائم مقام سی سی پی او سیکیٹری زراد اور دیگر افسران ہائی کورٹ پیش ہو گئے عدالت کا گرفتار ملزمان فیکٹری مالکان کے خلاف مقدمات بارے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم ملزم ساجد علی کی عبوری زمانت میں 23 میں تک توسی کر دی گئی ملزم ممتاز علی کی درخواست زمانت خارج ملزم ممتاز علی کی درخواست منظور دو لاکھ زمانتی مشعل کے جمع کرانے کا حکم انوائرمنٹ ٹریبنلز چھ سال سے ٹیکنیکل میمبر کی تائیناتی سے محروم مالودگی پھیلانے والے کارخانوں سیکٹریز کے چالان کے سیکڑوں مقدمات اس دیوہ کا شکار حکومت کی متدبار زفارشات کے باوجود میمبر کی تائیناتی نہیں ہو سکی سالہ سید ایڈیشن سیکیٹری وزارت خزانہ تائینات سید عاصف حیدر شاہ کو سیکیٹری کلائم میں چینج لگا دیا گیا مہیودی بانی چیف سیکیٹری گلگت محسن مشتاک ایڈیشن سیکیٹری انچارج انفرمیشن ٹیکنالوجی زکاة کے مستحقین کے لیے اچھی خبر ایڈ سے قبل تین لاکھ مستحقین میں زکاة تقسیم کی جائے گی رقم تقسیم کرنے کے لیے چار ارب روپے کے فنڈ جاری گزارہ الاؤنس فنڈ کی مد میں اٹھارہ ہزار فیکس ناوینہ افراد کو بارہ ہزار فیکس ملیں گے پنجاب میں صحت کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال کے بجھٹ کا پہلا جوافت تیار پرائمری ہیلت کے ایک ارب 47 ارب روپے مالیت کے منصوبوں پر کام جاری نئے مالی سال میں 61 ارب روپے کا فنڈ مختص کرنے کی تجویز نئے حکومت تجیحات نہ ہونے پر سکیموں کو شامل نہیں کیا گیا جیلوں میں اشیاء خورنوش کی سپلائے متاثر ہونے کا خدشہ سابق حکومت نے نو ماہ کے دوران کھانے پینے کی مد میں فنڈ جاری نہیں کیے کھانے کے لیے ایک ارب دس کروڑ کے فنڈ جاری ہونا تھے صرف ساتھ کروڑ کے فنڈ سے گزشتہ سالوں کے واجبات ادا کیے گئے لاہور سمیت صوبے بھر کے سکولوں میں امتحانات کا آغاز نو ماہ سے ہوگا سکولوں میں امتحانات کے لیے بازار سے سوالیا پرچاجات لینا ممکن نہیں ہوگا رماسات سکولوں کو بار کوڈ والے سوالیا پیپرز فراہم کیے جائیں گے ہر سکول کو جاری کردہ کمپیوٹرائز بار کوڈ دوسرے سے مختلف ہوگا پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن نے احکامات شاری کر دیئے شہر کے دس ہزار سے زائد میٹرکے طلبہ، فیزکس اور بائیولوجی کے پریکٹیکل کوپی سے محروم امتحانات شروع ہونے میں صرف دو ہفتے واقعی رہ گئے ایک ہزار ایک سو انیس سکولوں میں سے سو میں پریکٹیکل کی کوپیاں تحال فراہم نہیں کی گئیں سکول انتظامیہ نے والدین کو بازار سے کوپیاں خریدنے کا مشورہ دے دیا حکومت ودر زہی سکولوں میں بچوں کی داخلہ پالیسی بھی تبدیل اسازہ کو گھر کر جا کر بچوں کے داخلے نہیں کرنا ہوگے صرف انرولمنٹ میں کمی پر سکول سربراہان کو تعداد پوری کرنا ہوگی ڈیپٹی ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسٹر کپیسٹی کے مطابق داخلوں کے احداؤں دیں گے سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن افضال احمد کی زیر صدارت اجلاس سیکیٹری سپیشل ایڈوکیشن کو کارکردگی ریپورٹ پیش افضالان کو سپیشل ایڈوکیشن کے اداروں کو روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کی ہدایت آوان چوہ کچھا جیل روڈ کا علاقہ انتظامی غفلت کا شکار تباہ حال گلیاں ناکارہ سیورت سسٹم نے علاقہ مکینوں کا جینہ محال کر دیا انتظامیہ پائپ لائنے ڈال کر غائب ہو چکی ادھر اچھرا کی گلیاں بھی گزشتہ کئی سالوں سے خستہ حالی کا شکار ہیں علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے نوٹس لے کر مسائل کے حل کا مطالبہ منصورہ ہسپتال میں پیتھالوجی لیب اور بلڈ بینک کا افتتاح نائب امیر جماعت اسلامی پری پراجہ نے افتتاح کیا ایم ایس منصورہ ہسپتال ڈاکٹر انوار احمد نے بھی شرکت کی بلدار حکومت کی جل بازیاں تاتر گنج بخش لائی اوبر منصورہ کا افتتاح تو کر دیا گیا ستائیس روز بعد بھی منصورہ مکمل نہ ہو سکا منصورہ کے تقمیل کے لیے تاریخ کو اکتیس میں تک بڑھا دیا گیا فینشنگ ورک، ایڈ گیڈ ورک، ریم کارپٹنگ ورک بھی ہونا باقی ہے ایڈی وی ایم سی کا ایدل فیتر صفائی پلین جاری مارکٹس جامعہ مسجد، ایڈ گاہوں، قبرستان جانے والے راستوں پر خصوصی صفائی انتظامات مکمل ایڈی وی ایم سی آپریشن ٹیمز جاری، ایس او پیس پر عمل درامت کو جکینی بنائے گی ایڈ سے ایک روز قبل زیرو ویسٹ آپریشن شروع کر دیا جائے گا الیکشن کمیشنر کی ووٹرز تصدیق مہم کا پہلا مرحلہ مکمل تصدیق شدہ ووٹرز کی پہل رسطوں کے لیے شہر میں نو سو تین ڈسپلی سینٹرز بنانے کا فیصلہ گھر گھر ووٹ کی تصدیق کا عمل تیس روز میں مکمل ہوا ووٹر لسٹوں کا اپتدائی ڈرافٹ 21 مئے کو ڈسپلی سینٹرز میں آویزن کیا جائے گا شہر میں بجلی کی بطرین لوڈ شیڈن جماعت اسلامی پی پی ایک سو سات کا احتجار جانوما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوشی کے عادت میں مظاہرین کی لیسکو اور حکومت کے خلاف نارے بازی سرافہ بزاروں میں سونا سو روپے سستا خالص چوبیس کے رات پی تولہ سونا ایک لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو روپے فی تولہ ہو گیا بائیس کے رات پی تولہ سونے کی قیمت ایک لاکھ بیس ہزار آٹھ سو سولہ روپے ہو گیا باندھی ریلوے سٹیشن اور کوٹ لالو سٹیشن کے درمیان پائپ لائن گھماکا ریلوے سسٹم پر کراچی سے آنے والی مسافر ٹرینوں کا شیڈیول متاثر علام اقبال ایکسپریس پانچ کراچی ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر کا شکار دیگر ٹرینیں بھی بہت پیچھے رہ گئیں سورج اپنی آب و تاب دکھانے لگا درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ریکارڈ محکمہ موسمیات کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت چھبیس سے زیادہ سے زیادہ بیالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جائے گا شہر میں آلوگی کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ ائر کالٹی انڈیکس کی شرعہ دو سو اکتیس ریکارڈ کی گئی اور باصلاحیت ٹریکیٹرز کی تلاف پی سی پی کا آئندہ ماہ ملک بھر میں خواتین ٹریکیٹرز کے ٹرائلز کا منصوبہ تمام چھے سبائی اسوسییشنز کے ہیڈکوارٹرز میں ٹرائلز کا انعقاد کیا جائے گا سینٹرل پنجاب میں چھے سے نو مہی تک ٹرائلز ہوں گے سینٹرل پنجاب میں دس سے بارہ مہی تک ٹرائلز کا انعقاد کیا جائے گا